اسلام علیکم کے باس جس سے میں نے براڈکاسٹنگ کے سلسلے میں ملاقات کرنی تھی وہ بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہو چکے تھے اور اس کے دفتر والے کچھ پریشان تھے اس کی ریڑ کی ہڈی کے مہرے یا کمر کے مہرے ایک دوسرے پر چڑ گئے تھے میں نے ان سے ملنے کی خواہی ظاہر کی لیکن دفتر والوں نے کہا کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے اور کافی تکلیف میں ہیں ان صاحب کا دفتر جو بڑا اچھا اور خوبصورت دفتر تھا اس میں کچھ تبدیلی ہو رہی تھی اس کی سیکرٹری چیزوں کو ہٹانے یا جگہ بدلنے بارے ہدایت دے رہی تھی وہاں ایک چھوٹے سی قط کا آدمی بھی آیا ہوا تھا جو انسٹرکشنز دے رہا تھا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم دفتر کی فونگ شوئی کر رہے ہیں اور یہ شخص فونگ شوئی کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے دفتر کی فونگ شوئی بہت خراب تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے باس پر بیماری کا حملہ ہوا اب ڈاکٹر ان کے باس کا ڈاکٹری انداز میں علاج کر رہے تھے لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر دفتر کی فونگ شوئی بہتر ہوتی تو ایسے نہ ہوتا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ فونگ شوئی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کا لفظی مطلب پانی اور ہوا ہے اس دفتر کی آب و ہوا نامناسب تھی جس سے صاحب بیمار ہو گئے ہمیں اس ایکسپرٹ نے کہا تھا اس دفتر کی کھڑکی کے سامنے جو امارت ہے وہ اس انداز میں بنی ہے جو اس دفتر پر منفی انداز میں اثر انداز ہو سکتا ہے اور اگر اس کھڑکی پر ایک دبیز پردہ مسلسل لٹکتا رہے تو پھر اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے دوسری بات وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کمرے میں ایک شیشے کا بڑا حوز رکھا جائے اور اس میں کالی مچھلیاں ہو اور اس باس کی جو میز اور گرسی ہے وہ جہاں اب ہے وہاں نہ ہو بلکہ دروازے کے ساتھ ہو خواتینوں حضرات گو یہ شگون کسی بات کر رہا تھا لیکن زندگیوں میں شگون عجیب طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ان کو منطقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں کہا جا سکتا دفتر والوں کے مطابق ان کے باس کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہ بالکل دروازے کے ساتھ میز کرسی نہیں لگوا سکتے کیونکہ دنیا میں آج تک کسی باس کی میز کرسی بلکل دروازے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے لیکن فنگ شوئی ماسٹر کا اسرار تھا کہ اس دفتر کا جگرافیا اس عمر کا تقاضہ کر رہا ہے جب دفتر کی ساری تبدیلیاں ہو چکی تو انہوں نے کہا کہ اب باس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہو گئی ہے تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کام یہاں ہو رہا ہے لیکن طبیعت وہاں بہتر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آب و ہوا اور رخ کا بڑا اثر ہوتا ہے پھر مجھے خیال آیا کہ ہمیں اللہ نے ایک رخ کا آرڈر دیا ہے کہ تم اپنا رخ ادھر کو رکھنا پھر عبادت کرنا یا کوئی قسم اٹھانا تو رخ ادھر کر کے اٹھانا اگر آپ کی سوئی متین رخ سے ادھر ادھر ہلتی یا ہٹتی ہے تو آپ کا عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہو علم کتنا بھی اچھا ہو تو مشکل پیدا ہو جائے گی میں اس وقت یہی سوچتا رہا کہ ہمیں خدا نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ قبلہ رخ کر کے نماز پڑھو تو ظاہر ہے اس میں کوئی حکمت ضرور ہوگی جس کا مجھے علم نہیں ہے یہ بات سوچ کے مجھے اپنی جوانی کے اس وقت کا خیال آیا جب ہم ہڑپا دیکھنے گئے تھے وہاں جو بستیاں بسائی گئی تھی ان کا ایک زمانے کے لوگوں نے ایک خاص رخ رکھا تھا پانچ ہزار سال پہلے بھی ان بستیوں کا باقاعدہ رکھ رکھا گیا تھا ہماری طرح سے ٹاؤن پلاننگ کیے گئے تھے اس فونگ شوئی کے تصور سے میرے ہاتھ ایک بہت اچھی بات آئی وہ یہ تھی کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہونے کی حیثیت سے اعتراض کیا کرتا تھا کہ بھئی آپ کیوں کہتے ہیں کہ کندے سے کندہ ملا کر لائن سیدھی کر لیں جس طرح ہر نماز کے وقت امام صاحب کہتے ہیں میں کہتا تھا کہ اگر ایک انچ آگے یا پیچھے ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مجھے تب احساس ہونے لگا کہ یقیناً فرق پڑتا ہے لیکن میں اس کو نہیں سمجھتا میں اس بات پر بھی بہت چڑھتا تھا اور میرے اور بھی بچے چڑھتے ہوں گے کہ ٹخنوں سے اونچا پائچا کیوں رکھیں اس کا ہمیں کیوں کہا جاتا ہے ہم کہتے کہ اس سے کیا ہوتا ہے لیکن فونگ شوئی کا وہ سارا پروسس دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس سے روح کی آب و ہوا میں ضرور فرق پڑتا ہوگا اور ہم کیوں نہ ایسا کر لیں جیسا کہ ہمارے بڑوں اور پرکھوں نے کیا ہے ہم اپنے سرجنوں کی بات تو مانتے ہیں اور اتنا ہی کٹ دیا جاتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں اس طرح روحانی آپریشن میں بھی بابوں کی یا بڑوں کی بات مان لی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا برطانیہ کا جو ایک جیوگرافک میگزین ہے اس میں لکھنے والے ان دنوں ایک ریسرچ کر کے حیران ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو عرب سے چل کر ایک ایسی عجیب و غریب جگہوں پر پہنچے جن کے جیوگرافیے سے وہ آشنا نہیں تھے ان لوگوں نے چودہ یا پندرہ سو برس پہلے جو مساجد بنائی تھی ان کا رخ کس طرح سے کعبے یا حرم شریف کی طرح رکھا گیا کیونکہ ان کے پاس اطراف کا تعیون کرنے والا کوئی آلہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی قطب نما نہیں ہوتا تھا اس حوالے سے میگزین میں ریسرچ سلسلہ وار چھپتی رہی ایک مضمون میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ وہ بحری سفر کرتے تھے اور ستارہ شناس تھے اس لیے وہ اطراف کا تعیون درست رکھتے تھے اور مساجد کا رخ درست رکھتے تھے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کشتیوں والے تاجر یا ملہ تو ان بابوں کو ان ویران علاقوں میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے اور یہ مساجد وغیرہ یہ بابے ہی بناتے تھے سنک یونگ ایک عجیب و غریب علاقہ ہے اگر آپ کبھی شہرہ ریشم پر گئے ہوں اور پھر آگے چین کے بارڈر تک جائیں تو وہ انتہائی غیر آباد علاقہ تھا وہاں آنے والوں کو آخر کس نے بتایا تھا کہ اس مسجد کا رخ کعبے کی سمت کرنا ہے اور کعبہ کس طرف ہے میگزین کے مطابق ایک اکیلا شخص انڈونیشیا گیا اس نے پھونس لکڑی پتھر جوڑ جار کے ایک مسجد بنائی اور اس کا رخ بھی کریکٹ کعبے کی طرف رکھا میں نے جب یہ مضمون پڑھا تو پھر مجھے حیرانی ہوئی اور فونگ شوئی کا مسئلہ بھی ذہن میں آیا اور میں نے سوچا کہ رخ کا درست رکھنا کس قدر ضروری ہے میں نے آج سے پچیس تیس برس پہلے جب اپنا گھر بنایا تھا تو یہ رخ والی اور فونگ شوئی کی بات ذہن میں نہیں رکھی تھی البتہ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے اس وقت بانو کسیہ نے کہا کہ ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک بہت اچھا اور خوبصورت کالین بچھا ہوا ہو میں نے کہا کہ کالین تو بہی بہت مہنگی چیز ہے ہم کہاں سے لیں گے وہ کہنے لگی کہ میرے پاس پانچ سات ہزار روپے ہیں اس کا لے لیں گے میں نے کہا اتنے پیسوں سے کالین تو نہیں آئے گا البتہ اس کا ایک دھاگہ ضرور آ جائے گا میرے ایک دوست حفیظ صاحب کا بہت بڑا کالینوں کا شوروم تھا جس کا نام بخارہ کارپٹس تھا انہوں نے کہا کہ آپ زہمت نہ کریں ہم لوڈر میں ڈال کر کچھ کالین بھیج دیں گے آپ کو اور آپا کو جو پسند آ جائے وہ رکھ لیں اب وہ کالین لانے والے ایک ایک کر کے کالین دکھاتے جاتے اور ہم جو دیکھ سے وہی اچھا اور بھلا لگتا جس طرح لڑکیاں کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو انہیں بہت سارے کپڑوں میں سے کوئی پسند نہیں آتا ہے بلکل یہی کیفیت ہماری تھی اور ہم میں سے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون سے رنگ کا کالین رکھیں ابھی ہم شش و پنج میں ہی تھے کہ ہماری بلی میاؤں کرتی ہوئی کمرے میں آئی اور وہ بچھے ہوئے کالینوں پر بڑے نخرے سے چلنے لگی اور ایک کالین پر آ کر بیٹھ گئی اور پھر نیم دراز ہو گئی میں نے کہا کہ یہی ٹھیک ہے اگر اس نے چوائس کیا ہے اور اللہ نے اس کو چوائس کی وہ صلحیت دی ہے جو ہم میں نہیں ہے تو ہم اسی کالین کو رکھ لیں گے وہ کالین اب تک ہمارے پاس ہے اور وہ زیادہ پرانا ہو کر زیادہ قیمتی ہو گیا ہے بھارت کا ایک بڑا شہر کانپور ہے اس کے پاس ایک قصبہ تھا اس قصبے میں ایک بزرگ آ کر اپنے پیروکاروں یا مریدین سے ملے لوگ اپنے پیر کی عزت افضائی کیلئے دن بھر ان کے ساتھ رہے اور نمازیں پڑھتے رہے شام کے وقت پہ پیر صاحب نے جب وہاں ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا ان کے پیروکار کہنے لگے کہ ہم اس مسجد میں نہیں جائیں گے وہ کہنے لگے کہ آپ کو مسجد میں جانے سے کیا ہوتا ہے وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں ہم آپ کو مسجد میں جانے سے روک نہیں سکتے لیکن ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ یہاں نماز نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے وہ پیر صاحب فرمانے لگے کہ آپ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز نہ پڑھوں بہرحال وہ بزرگ مسجد میں تشریف لے گئے وضو کیا اور نماز عطا کی نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے اس مسجد میں نماز عطا کیوں نہیں کی تو لوگوں نے کہا کہ سر اس کا قبلہ غلط ہے اور اس کا رخ خانے کعبہ کی طرف نہیں ہے بلکہ ٹیڑا ہے ہم اس لئے یہاں نماز نہیں پڑھتے اس سے محترم بزرگ کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے وہ بزرگ محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جب دعا مانگنی شروع کر دی اور وہ بڑی دیر تک دعا مانگتے رہے لوگ بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ محراب پھٹ گیا اور اس میں اتنا بڑا سوراہ ہو گیا جس میں سے ان لوگوں نے جو وہاں نماز ادا کرنے سے انکاری تھے دیکھا کہ سامنے حرم شریف ہے اور لوگ اس کا تواف کر رہے ہیں خواتینوں حضرات جگوں کی جغرافیای صورتحال کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے اور اس اثر سے یوں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک مخصوص کونے میں تنہ تنہا بیٹھ کر اٹھایا جانا چاہیے وہاں آپ کو مفتہ مفت ایسی ارتیاش ملے گی جو آپ کے روحانی سفر میں معاون ثابت ہوگی مجھے ہانگ کانگ میں فنگ شوئی کو دیکھ کر بہت فائدہ پہنچا کہ جن چیزوں پر میں اپنی ہماقت کے ساتھ محترز ہوتا تھا اور میں ان پر تنز بھی کیا کرتا تھا خدا مجھے معاف کرے میرے پوتے وغیرہ اب بھی ایسی باتوں پر تنز کرتے ہیں خواتینوں حضرات جب مسلمانوں نے یہ تیع کیا کہ ہم اپنے لئے یو اینو کی عمارت بنائیں گے اور ایک ایسی عمارت بنائیں گے جہاں جا کر ہم درخواس یا ارزداشت پیش کر سکیں یا جہاں ہم اپنے دخ بیان کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنا رب باہیمی قائم رکھیں تو اس عمارت کے بنانے کے لئے کوئی آرکیٹیکٹ نہیں منگوائے گئے تھے سیانوں نے بلو پرنٹ سیار نہیں کروای تھے بلکہ فرمانے والوں نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کو چھوڑ دو وہ جہاں جا کر بیٹھ جائے گی وہی مقام ہمارا مقام ہوگا اور مسلمانوں کے یو اینو کا سر دفتر اور گھر ہوگا اور وہی ہماری آئندہ نسلوں اور پوری ملت کے لئے نگاہوں کا نور ہوگا اس بات کو سوچنے کی بڑی ضرورت ہے لوگ اب تک وہاں جا کر دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے رہیں گے اور وہی جگہ ہمارے دل اور نگاہوں کا محبوب مرکز اور ہمارا سب کچھ ہے آپ سے بس یہی درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ساری ایسی باتیں جن کا میرے جیسے پڑے لکھے بندے تمسخر اڑاتے ہیں یا اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں حقیقت کا علم تو خدا ہی جانتا ہے جب ازان ہوتی ہے تو سروں پر اوڑنیاں کیسے خود بخود آ جاتی ہیں اور جو خاتون یا بچی اوڑنی لے لیتی ہے وہ ہمارے ساتھ کی ہوتی ہے اور جو بدقسمتی کی وجہ سے نہیں بھی لیتی ہے تو وہ ہے تو ہمارا ہی سرمایہ اور جانے جگر لیکن اس کی فونگ شوئی میں کچھ ایسا ہی فرق پڑ گیا ہے جیسا کہ ہانگ کانگ والے باس کی ریر کی ہڈی کے مہروں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی لیکن عرضو یہ ہوتی ہے کہ ایسی خرابی پیدا نہ ہو جو ہم کو ایک دوسرے سے الہدہ کر دے کبھی کبھی کوئی ایسی بات جو جوڑنے والی ہو اور آپ کو نا پسند ہو تو اسے فوراً اختیار کر لینا چاہیے ہمارے بابے کہتے ہیں کہ مباحثے کے اندر جھگڑے اور ڈائلاغ میں کبھی آپ کو ایسی کمال کی بات سوچ جائے جو آپ کے مت مقابل کو زیر کر دے اور سب کے سامنے رسوا کر دے تو وہ بات کبھی نہ کرو اور بندہ بچا لو مت ایسی بات کرو جس سے وہ شرمندہ ہو جائے ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی شرمندگی عطا نہ کرنا جو ہم کو ہماری ملت اور امہ سے توڑے یا ہمیں الگ الگ دانوں میں تقسیم کر دے اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اللہ حافظ